فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلے سے ملک دشمن اناثر اور دہشتگرد خوشیاں بنا رہے ہیں کیا یہ فیصلہ ملک دشمنوں اور دہشتگردوں کو ریلیف دینے کے مترادف نہیں فوجی عدالتوں کے خلاف پیٹیشن کا اصل مقصد کیا تھا جنگ کولمز روزنامہ جنگ کے کولم نگار ایسے زاہد اپنے کولم میں لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے فوجی عدالتوں کے خلاف آنے والے فیصلے سے ملک دشمن اناثر اور دہشتگرد خوشیاں بنا رہے ہیں یہ کیسا ملک اور کیسا نظام ہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف اقدامات کرنے والوں کو کھلی چھٹی دی جا رہی ہے کیا یہ فیصلہ ملک دشمنوں اور دہشتگردوں کو ریلیف دینے کے مترادف نہیں دنیا کے بہت سے ممالک بشمول بھارت میں ایسے معاملات کے فیصلے فوجی عدالتوں کے ذریعے ہوتے ہیں فوجی عدالتوں کے خلاف پیٹیشن دار کرنے کا مقصد ہی کچھ اور تھا کیا جائے تو یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ وہ تمام ملک دشمن اناثر جو کسی بھی طرح ریاست پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ملوث پائے جائیں وہ ملیٹری قانون سے بچے رہیں کیونکہ اگر آرمی ایکٹ سے ان کو تحفظ مل جائے تو کریبینل پروسیجر کی شکے لگانے اور ان میں موجود گنجائش کی بڑا سے ملک دشمن اناثر اور شرپسند آسانی سے چھڑوائے جا سکتے ہیں ماضی میں اس طرح کی مثالیں سب نے دیکھی ہیں دراصل پاکستان کا کریبینل لاؤ دنیا کا کمزور ترین لاؤ ہے اور اس میں جرائم میں ملوث افراد کو آسانی سے من مرضی کا ریلیف تلوائے جا سکتا ہے یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایسا بھی ہرگز نہیں کہ ملیٹری کورٹ سے ہر ملزم کو لازمی سزا ہی ملتی ہے بے گناہ ثابت ہونے والوں کو فوجی عدالتوں سے مکمل انصاف ملتا ہے اور قصور واروں کے ساتھ کوئی روح روایت نہیں کی جاتی پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اور 1967 کے تحت ہزاروں سویلین ان ملیٹری قوانین کے تحت ڈسپوز آف کیا جا چکے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان ان قوانین کی روشنی میں متعدد فیصلے بھی دے چکی ہے یہ بات بھی اہم ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت ہونے والے فیصلوں کو نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی اسے واجب اور قانونی عمل قرار دیتے ہوئے تسلیم کیا ہے پاکستان کے قانون اور آئین کے تناظر میں اس قانون کی حقیقت اور حیثیت کو نہیں جھٹلایا جا سکتا فوجی عدالتوں کے خلاف حالیہ فیصلہ سپریم کورٹ کے ماضی اور اپنے ہی کیے ہوئے سال 2014 سے 2015 اور 2017 کے فیصلوں کے خلاف ہے اہم سوال ہے کہ اگر مذکورہ برسوں میں کیے گئے فیصلے درست تھے تو اب وہ غلط کیسے ہوئے حالانکہ سال 2015 میں 11 جس صاحبان نے سویلین ٹرائل ملیٹری کورٹس کے ذریعے ہونے کی توسیح کی ہے اسی طرح 2017 میں پانچ جس صاحبان نے بھی فیصلے کی توسیح کی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حالیہ فیصلہ نو مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو ریلیف دینے کے لیے کیا گیا ہے جس میں ریاست اور ریاستی داروں کے تحفظ اہمیت اور افادیت کو یک سر نظر انداز کیا گیا نو مئی کو کیے گئے جرائم کی تبویل فہرست ہے یہ وہ گرفتار افراد ہیں جو جی ایچ کیو راولپنڈی کور کمانڈر ہاؤز لاہور پی اے ایف بیس میاوالی آئی ایس آئی سیول لائنس فیصلہ باد حمزہ کیمپ بنو کیمپ اور گجرا والا کیمپ پر حملوں میں ملوث اور زیر تحویل ہیں ماضی میں بھی سیول عدالتوں میں ایسے کیسوں میں ملوث افراد کے خلاف کوئی موثر قانونی چارہ جوئی نہیں ہو سکی ہے پہلے بھی جی ایچ کیو کراچی ائرپورٹ اور بڑ بیر میں حملے ہوتے رہے ہیں ماضی میں ہونے والے حملوں میں ملوث افراد کے مخدمات سیول عدالتوں میں نہیں بلکہ فوجی عدالتوں میں چلے ہیں تو کیا حل یا فیصلے کے مطابق تمام ملوث افراد کو بری کر دیا جائے اور ان کے اہل خانہ سے ان ملوث افراد کو تحویل میں لیے جانے پر معافی بھی مانگی جائے اگر نو مئی کے واقعات بلکہ دہشتگردی میں ملوث افراد کو سیول عدالتوں سے سزا نہ ملی اور قانونی سقم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو ریلیف مل گیا تو عدالتی نظام سے پاکستانی عوام کا اعتماد اٹھ جانے کا خدشہ ہے سیول عدالتوں سے مجرمان کو چھوٹ ملنے کی صورت میں دہشتگردوں کے حوصلے بلند اور اعتماد مضبوط ہوگا اور ملک میں جرائم اور دہشتگردی کے واقعات میں اضافہ ہوگا فوجی عدالتوں کے ذریعے ٹرائل سے دہشتگردوں جاسوسوں ریاست دشمن اناثر کی حوصلہ شکنی اور ایسے ملک و عوام دشمن واقعات میں خاطر خواہ کمی ہوتی ہے اس ویسلے کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کا ایک خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ بہت سارے سیولین پاکستان آرم فورسز کی تنصیبات میں کام کرتے ہیں اس ویسلے سے یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی جتنا بھی سنگین جرم کر لے اب اس پر فوجی قوانین کے تحت مقدمہ نہیں چلا جا سکے گا اس ویسلے کا فائدہ تو کلبوشن یادف جیسے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے دشمن کو بھی پہنچ سکتا ہے یہ اجلت میں یا کسی ایک فرد یا کچھ فرد کو فائدہ پہنچانے کا فیصلہ لگتا ہے اس بات کو والائے تاک نہیں رکھا جا سکتا کہ نو مئی کے واقعات ریاست اور ریاستی تنصیبات پر دہشتگرد حملے تھے شہدہ کی یادگاروں میں توڑ پھوڑ اور بے حرمتی کوئی معمولی جرائم نہیں ہے جن کو نظر انداز اور معاف کیا جائے جو لوگ ان ملوث افراد کی سہولتکاری کرتے ہیں ان کو بھی ان افراد کے بجائے ریاست کا سوچنا چاہیے آخر انہوں نے بھی اللہ جبار کو جواب دینا ہے وفاقی حکومت کا بھی فرض بنتا ہے کہ فیصلے کے خلاف نظر سانی اپیل دار کرتے ہوئے اس کی موثر پہروی کرے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چانل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج